بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی انبیائی ہی وارو سلیہی اجمائین اچھے باقبڑو سلوات مرشد علی والا وزیر ہی وخلیفت ہی وابن امہی امیر المومنین وائی مام المتقین علی انولی اللہ بلند بازنا پڑو سلوات مرشد علی زمین رشد و ہدایت کا آسمان حسین زمین رشد و ہدایت کا حسین سردار دی شان دا مصدس پڑھ رہا آسمان حسین خدا کی شان ہے دین خدا کی شان محمد کا ترجمان حسین لکیر ہے حق و باطل کے درمیان حسین تھوڑا جا جاگنا اردکر یا نفاق و مکرو دغا کی مرید ہو جائے نہ ہو حسین تو دنیا یزید آج ایک حسین بادشاہ وسترکن کوڑ مارن دی آدت ہی نہیں حسین سردار دی ملنگتے زاکر دی ماتمی ہیں او زاکر نہیں جڑے سعودے بازی کار دے نے اسی پاک حسین سردار دا چوتھی نسل تو مشن انجین با رہا کہ میں چوتھی نسل دا زاکر دی میرا مکان ہے جا پلستر نہیں چوتھی نسل با دا پچھلے سال میں نوں ادار گڑی لبی ہے اس سے بانی کو نوں پوچھ لو جنہ کو میں آیا کھلا میں مک کے آیا کوئی کائنات دا بندہ میں نوں بانی کو دس سے جدن میں مک کے آیا ہوں ہو ہی نہیں سکتا اسی پوک کٹ لینے ہیں مگر سائیہ دا میشن خلوص نبا رہا میرے استاد محتنم قبلہ غلام گمبر صاحب دیا جب برسی یہ میرے گھر مجلس ہے میں انہوں نے پیران تے ہتھ رکھ کیا کیا مولا دا واستہ جے رہ نہیں آؤ دی میں دس منٹ ڈیوٹی سائیہ دی دیا ہوا انہوں نے اجازت دیتی ہے تو میں آگیا میرا کوئی قصور نہیں حسین جاندہ میں واقعہ نے گھروں شیخ پر پوچھے آئے تھے اذر تم واقعہ نہیں پی آجو سیدھے ممبر تھے تو میں لگا آیا ایسے گالے چی میں معافی چاہنا اگر کوئی میری گالتوار دل نو لگی کسیدھا ایک بڑھ لوں تیرا دشمن ہے بس لانتی بڑا سادہ جا کسیدھا بہت خوبصورت یا خیال سادہ جا یا ایوہ الرسول ابلغ ما انزلا الائکا من ربک وائلن تفعال فما بلغتا رسالتا واللہ ہو یاسمو کا من الناس میرا ہو محبوب و عمل کر کے بکھا جڑا میں تیرے ذمہ لائے عملا کر کے بکھا اور انہاں بندیاں تو نہ ڈر اگر توئے نہ کیتا تو سمجھے میری رسالت در ککھنے کی اور انہاں بندیاں تو نہ ڈر میں تیری آپ مدد کرے ساں پاک رسول پالانیا دم امبر بنا کے پاک علی نو اس طرح بلند کر کے اور فرمایا من کنت مولا ہو فہازا علی نمولا تو ساری دنیا نے مبارکہ دیتی ہیں ٹھیک ہے نا مگر ایک بندہ بھی چھوٹھے آسا کے گل لے وے کے پہلوں آپ سوار سے انہاں اپنے بات اپنے ویر انہاں ساڑھے سیرتے سوار کر کے ٹھوٹھ چل گیا میں تا ماننا جے میرے تے عذاب نازل ہوئے خدا دی قدرت دا اصول ہے جتے پاک رسول موجود ہون اوٹھے عذاب نازل نہیں ہو سکتا مگر علی دی دشمنی اللہ نے اوٹھے وی نہیں بخشے آجے صدہ پتھر آئے تمہاراں دے سیرچ لگ گیا تمہیں اسے واسطے پیانا تیرا دشمن ہے بس لانتی ہم شکل جلی یا اہلی تیرا دشمن ہے بس لانتی ہم شکل جلی یا اہلی میرے نالا لالا پمی پہ انتصار پیان دے تیرا دشمن ہے بس لانتی ہم شکل جلی یا اہلی اعلان ذراج کر دے فرمایا پاک جلی نے اعلان ذراج کر دے فرمایا پاک جلی نے خموالے دن با پھڑ کے پھر چایا پاک نبی نے سمجھایا پاک نبی نے فرمایا پاک نبی نے تیرا دشمن ہے بس لانتی ماشردہ میدان بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں بس اپنی تُسے بھی پڑھو تے میں بھی پڑھا ایک طولہ جا رہے ہیں جنت پاس سے رضوانہ جنت روکیا ازا کیا کدھر انہا کہا جنت اچھا کیوں انہا کہا نمازہ پڑھیاں زکاة تاں دیتیاں روزے رکھیں سارے زندگی عبادتہ کیتی ہیں عمال جو تو پورے نے تے پھر اسا جنتی ہیں رضوانہ جنت آدھ ہے ٹھہر جاؤ آجا تو آدھے تو ایک سوال پوچھنا ہے اتنے اچ مرشد علیہ دائک ملنگا ہے اُس آ کے نعرہ مارے ہیں رضوانہ جنت رہا دے دیتا ہے اس سے دا جنت اچھ داخل ہو گیا ہے علیہ سردار پیوے دھیان سخیہ فرمایا ہے رضوانہ جنت ایک ہی کیتا ہے اجنہ کے علامال پورے نے انہوں کھڑا کیتا ہے ملانگوں نے کچھ ایک کچھ نہیں ہو ہاتھ بان کے رضوانہ جنت آدھے اللہ دے ملانے وچھ تیری بلا نہیں جاگو تو صحیح نہ جاگو رانیہ حسین علیہ علیہ اللہ دے ملانے وچھ تیری بلا نہیں تے تیرے اس میں لگ دے وچھ کوئی بھی ہتا نہیں دم حیدر حیدر کردائے تیرے دشمن لل لڑدائے اے ماتم کردہ راندائے مولا شپیرن روندائے ایکو میں ٹوکن سنگدہ تے ایکو روکن سنگدہ تیرے بچڑے دا ہے ماتمی سارے بلو ہے غری سبحان اللہ حسین بادشاہ بستہ رکھ کر ایک کسی دے دا ایک شیر اور پڑھنا ہے پڑھا چاہنا سلوات بلند آواز نہ پڑھو سارے اہلی پیشوائے یاد بتائے کسے نمی پتہ نہیں لگا بسم اللہ مرشد علیہ علی پیشوائے یاد بتائے کسے نمی پتہ نہیں لگا مظہر العجائب لقب ہے مرشد علیہ عجیب ہر اس کل نوادنے جڑا جڑی چیز بندے دے ذہن تو بار ہو مرشد علیہ دا ہر کامی عجیب میں فردسانی پڑھ کے ایمان تازہ ہو جائے جنہ دے دلیج مرشد علیہ دا کام ہے علی پیشوائے یاد بتائے کسے نمی پتہ نہیں لگا علی پیشوائے یاد بتائے کسے نمی پتہ نہیں لگا میرا جوالی راتی پردے اندر نبیدہ بھی رائے یا کہ خدا کسے نمی پتہ نہیں لگا حیدری سبحان اللہ اللہ میری دعا میں مل گئی حجرت دیرہ دباکیا گلہ توڑے بچے ہیں نمی یاد انہاں پروگرام بنائے جو پاک رسول دے بستر تے حملہ کرو سمجھا رہی ہے نا میری دعا سارے کٹھےوں کے اس کوٹ دے باہر آگئے ہیں جتا حضور ستے پیان دیوارت چڑے اندر چھالی ماریاں غور نہ ٹٹھا شک پہ گیا محمد نہیں علی یہ ساری راہ دیوارہ نہ لکھے کھلو ترین اچھا سا نہیں کسے گڑیا مارل دے کھانے آئے ہن سارے لیکن لا کچھ بھی کر سکے بچارے جاگ رہا جاگ رہا ہن سارے لیکن لیکن تجھ بھل جائے سکے بچارے کوئی کھڑ گئے تے کوئی کندھا نال بیگے اللہ دیوارہ 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 سب دے چہرے لہ گئے ایک بین و آنکھ دے حل اے کیا ہو گیا ساڑھے کی تے محمد بسترہ ہو گیا ستہ مصطفی یا مرتضی کسی نو بھی پتا نہیں لگیا بس مصطفی 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 سین بادشاہ بسترک کر بس فضائل ہو گیا چند منٹ ذکرے مصطفی رومن دیا رتا پہ یا ہوں دیا بٹیاں تے بے کہ حسین رومن علی اشاءاللہ قدی اپنے غمائچ نہ روم تسی بی بی زینب دی دعا دے اثر لوگو کربلائے چو جڑے لے قیدوں کے علی دیا دیا شام دے پاسے ٹورین ہجوان دے بک بھر بھر کے بی بی زینب زمین تے سٹے رت رومن علی امام پوچھے آپ بھی کی پی کرنی آواز آیا سجاد بکیا نہیں امی نوویر دی لاش دے رومن نہیں دیتا میں بی پی بونیا اک قوم موسی جڑی حسین نروسی توسی بی زینب دی دعا دے اثر لوگو زہراد چانتانو وستہ رکھے توڑیاں جتیاں بھی میرے تو مانگی ہیں میں حسین دے رت رومن علی پتر دے چار بند پڑھنا چاہوں انا ما دے انا ما دے آو بسم اللہ برشد آجو 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 دائرے دو یرو مرکز پیر سجاد مئی شرید آیت دی واد تفسیر تفسیر سجاد آجو دو حید دی پاک نکاشی دی واد کامل تصویر سجاد جڑی شمر تو جھن کا آجو 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 جھل کے مر گئی اس بھین دا ویر مسائب تب میں پڑھ گیا اللہ جانے کے نہیں خیال نہیں آئے میں صدقے جاؤ میں قربان جاؤ اے میں تعرف کر آیا حسین دے پتر دے اگلا بان سنو نیاد حسین واقف توہید دی را دا تشبیر دلال سجاد قسم خدا دی آل نبیدہ سارا بخت اقبال اقبال سجاد کھایا سارا گربل دو کھل کے شام دائیو آگے اے پھپیا لال سجاد سجاد دی ٹھائے حکم سطور کوٹھ تو لانجار چالیس سال مسلسل رہو سجاد دکھا میں صدقے جاؤ چار بندہ نے میں وعدہ کی تا دو پڑھ لے دو اور پڑھ لے زہر مل گئ میرے امام فیر آکھا زہر مل گئی سجاد رات نے راہ بدلے آئے آئے جنہوں سمجھ نہیں آئے میں کیا آئے اکھی دی رات مون دے پاس ہو جاری باب دی رات بری داری تے بوس حد تے جناب باکر فرمین بابا چالیس سال ہو گئی رات رو دے آج تا رات رو آخری میں لائی آواز باکر رات نے رک دی میں پھوپیاں شرابیاں دے دربار جھ کھلو دے رات کی میں رکے آواز بابا نے رک دی تے کوئی حکیم گھن نام سیدہ دے ہون مک گئی لوڑ حکیم آدی تے نیڑے وقت کز آد میرے ازن دی وچ پا باند بیٹھ ملک موت موت خدا دا بیک میرے پاس کوئی نس کا زامن بان نہیں سک دا تیر پیودی پاک شفاد عجد سدائے شمر دن نز تے میں نبر کا آن دی کچھ سرم گر گر بیٹھا رہو نا نا یار سیدہ دا کوئی نس خاز مل بن نہیں سک دا تیر پیودی پاک شفاد عجد سدائے شمر دن نز تے میں بر ک آن دی بہت خطب آخری بند بڑھ چھوڑا لگا بند دی اگر آخری سطر ذہن رہ گئی رات بستر تیوی عبادت ہو سی سن سن کے ہج ڈھے پہ تو میں مسکین دیا کی دعا کر بند آخری سطر ذہن ہی رکھ نہیں جناب باکر فرمید بابا وات بی رات روک بابا تیری رات وات دی میرا دل گھبر آدھ آدھ باکر میں تی نکی دس چال فوج یزید دی گھوڑے آدھ آگئی خیام بی چال اتے لٹے ایک سووی برکے میرے سامن نیز دیکھیں میرے پاس اجر او بنا بیٹھ ایک دھی آئی چانچ مسلم دیو آج زندگی آئی پانچ سال او دی کاسم واغو خیام ایو چو تھی لاش گئی با پا مال اللہ 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 ماشاءاللہ